بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شم شاد مانگٹ جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم کے حوالے سے معاملہ اسلامباد ہائی کوٹ میں چلا گیا ہے اور وہاں کے جو چیف جسٹر اتر من اللہ صاحب انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں اور جو جانگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف ہے میر شکیلو رحمان اور پھر جو رپورٹر ہے انصار باسی ان کی بھی آج کافی سرزنچ ہوئی ہے عدالت نے جو کوئیسٹن اٹھائے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آج میر شکیلو رحمان جو ہے وہ نیشل پریس کلاب کی جو ہماری قیادت ہے ان کے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ پہنچے تو بڑا وردست دیدنی منظر تھا ناظرین میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ بول ٹی وی کے مالک پہ کیس بنا تھا تو ان کے ساتھ پریس کلاب کا کوئی عددار نہیں جاتا تھا پھر اس کے بعد ہمارے سینئر اینکر ہیں وہ جیو میں بھی رہے اے آر وائی میں بھی رہے آج کل جی این این میں ہیں جناب شاہد مسعود صاحب ان کے ساتھ بھی کوئی پریس کلاب کا عددار نہیں جاتا تھا لیکن میں دعوت دوں گا جناب میر شکیلو رحمان صاحب کی یقین مانے اگر کسی نے کوئی صحافت کا کام سیکھنا ہے نہ میر شکیلو رحمان صاحب سے سیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ حکومت کے لتے بھی لیتے ہیں اور حکومت کی اتنی لیتے ہیں کلاس کہ رہے رب کا نام اور سب سے زیادہ بزنس بھی لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میر شکیلو رحمان صاحب کی پاسی گیدر سنگی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ بندے فارق کی تنخواہیں بھی لیٹ ہوئیں لیکن ہمارا پریس کلاب ان کے سامنے لیٹا رہا آج ان کے مناظر بھی میں دکھاؤں گا چونکہ ہمارا احتجاج ان کے خلاف کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا پریس کلاب جو ہے ان کا سکوٹی گارڈ ہے وہ ہمارا پریس کلاب جو ہے پورے چھتر چھائے کے ساتھ ان کو لے کے عدالت تا گیا اور اندر جب جناب میر شکیلو رحمان صاحب کی سرزن شروع ہوئی ان کو آگے بھلایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ خود پڑھیں جو لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو اینک ہی نہیں ہے تو آج یہ بھی ایسا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جناب ہمارے وزیراعظم کی اینک بھی پھنس گی تھی جب وہ حلف اٹھانے لگے تھے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں میر شکیلو رحمان صاحب ایک دفعہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی تھی اور اپنی جان چھڑائی تھی وہ بھی ایک جالی سٹوری تھی اور یہی آج جو بات ہے یہ جرانہ شمیم کے جو ایفیڈیوٹ ہے اس پہ آج عدالت نے بڑے سوال اٹھائیں وہ میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں کہ عدالت نے کیا کیا کہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کی عدالت نے سابق چیف جج گلگت بلتستان سے متعلق خبر پر کیس کی سماک کرتے ہوئے ہائی کورٹ کا بقیدہ توہی نے عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا میر شکیلو رحمان انصار عباسی عمر غوری کو بقیدہ شوکاز نوٹس بھی جاری کر دئیے گئے عدالت نے دوران سماد کہا کہ بادی و نظر میں بیان حلفی جالی لگتا ہے جس وقت اپیل ہوئی تھی اس وقت جسٹس عامر فروق اور میں دونوں ملک سے باہر تھے عدالت نے میر شکیلو رحمان اور انصار عباسی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے ریجسٹار آفز سے ہی معلومات لے لیتے کیا یہ آپ کی انویسٹیگیشن ہے کیا الیکشن سے پہلے سماد کی اور فیصلے کی خواجہ حرس نے کوئی درخواست دی یہ سوالیہ نشان تھا سترہ تاریخ کو پہلی سماد کے بعد چھوٹیوں کے ہوتے بھی 31 جولائی کو انہیں دوسری تاریخ دی گئی کسی وکیل سے ہی پوچھ لیتے کیا ایک ہی سماد میں انہیں زمانت مل سکتی تھی دوران سماد چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ میر شکیلو رحمان صاحب آپ سامنے آ جائیں بھاری دل کے ساتھ آپ کو طلب کیا ہے سوشل میڈیا اور اخبار کے درمیان فرق ہوتا ہے آپ کی رپورٹ اور اس ہائی کورٹ کی خودداری سے متعلق ہے اگر اپنے ججوں پر مکمل اعتبار نہ ہوتا تو یہ کاروائی شروع نہ کرتا اس عدالت پر بھی عوام کا اعتبار توڑنے کی کوشش کی گئی بدقسمی دی سے آپ نے ایسا کیا ہے اس پر موقع پر عدالت نے میر شکیلو رحمان کو دی نیوز کی ہیڈ لینڈ پڑھنے کا حکم دیا جس پر میر شکیلو رحمان نے کہا میری اینک پتہ نہیں کہاں پر ہے جس پر عدالت نے کہا آپ نہیں پڑھ سکتے تو انسار اباسی صاحب سے کہیں کہ وہ پڑھیں اس موقع پر انسار اباسی نے عدالت سے استداء کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جس پر چیف جسر جناب اطرمین اللہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا سوال ہے اور مجھ پر آ کر بات رکھتی ہے عدالتی حکم پر انسار اباسی نے ہیڈ لینڈ پڑھ کر سنا دی یہاں عدالت نے استفسار کیا کیا کوئی بھی ایک بیانہ حلفی جاری کر دے گا آپ اسے فرانٹ پیج پر چھاپ دیں گے جب اپیل دار ہوئی میں اور جسٹس آمر فاروق ملک میں ہی نہیں تھے کیا اس عدالت کے جج کسی سے حدایات لیتے ہیں یہ بیانہ حلفی کیا کسی عدالت میں پیش کیا گیا یہ سارے سوال چیف جسٹس جناب اطرمین اللہ نے اٹھائے ایک بار پھر انسار اباسی نے عدالت سے استداء کی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جس پر عدالت نے کہا آپ کیا کہیں گے آپ نے جو کرنا تھا کر دیا اس موقع پر عدالت نے رانہ شمین کی کمرہ عدالت میں عدم موجودگی پر برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا رانہ شمین خود عدالت میں کیوں نہیں آئے رانہ شمین کے بیٹے نے عدالت کو کہا کہ وقت دیں وہ آ جائیں گے عدالت نے کہا کہ انہیں جمعہ کے دن آنا ہوگا عدالت نے سوال اٹھایا کہ میرے سامنے کوئی چیف جسٹس ایسی حدایات دے تو فوراں سپر انجنیشل کانسل کو بتاؤں گا تین سال یہ سب دیکھ کر وجائش صاحب خاموش رہے تین سال بعد اپیلوں پر سماس سے دو دن پہلے یہ پورا سوار بیانہ آ گیا ہم پر تنقید کریں لیکن انصاف کے راستے میں رکابٹیں کھڑی نہ کریں عدالت نے انصار باسی سے استفسار کیا کہ انصار باسی صاحب جس بینچ نے سزائیں محتل کی وہ کس کے کہنے پر بنا آپ کو پتا ہے ہم نے روزانہ سماس کر کے سزائیں محتل کی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ غیر روایتی بات تھی آپ سب کو چیلنج ہے ذرا برابر ثبوت لے ہیں میرے جج کسی سے حدایات لیتے رہے آپ سب کو چیلنج ہے کوئی ایک ثبوت لے ہیں میں ذمہ دار ہوں گا عدالت نے اٹارنی جنر سے پوچھا اٹارنی جنر صاحب بتائیں غلط بیان حلقی ہو تو کیا نتائج ہوں گے جس پر اٹارنی جنر نے عدالت کو بتایا کہ یہ سیدھا سادھا مجرمانہ فیل ہے چھے تاریخ کو رانا شمیم کے بھائی فوت ہوئے دس کو وہ لندن جا کر بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں اپیل سے پہلے یہ سب کیسے ہوا اس کی ٹائمنگ دیکھنا ہوگی انصار عباسی نے عدالت کو بتایا میں نے بطور صافی اپنی ذمہ داری پوری کر دی جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ صرف پیغام رساہ ہیں عدالت نے پوچھا کہ میر شکیل اور رحمان بتائیں کیا گارڈین ایسی اخبار چھاپے گا جس پر انصار عباسی نے عدالت سے کہا کہ جو کچھ کیا میں نے کیا چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹر کے خلاف کاروائی نہ کریں اس موقع پر عدالت نے کہا کہ آپ ثبوت لے کر آئیں ہم سابق چیف جسر پاکستان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے یہاں انصار عباسی نے عدالت سے کہا میں نے جو کیا کوٹ کی عزت کے لیے کیا جس پر عدالت نے کہا کیا یہ سب کوٹ کی عزت ہے آپ نے ریزیسٹار سے بھی پوچھا نہیں جس پر انصار عباسی نے کہا میرے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ضرور کریں لیکن الزامات کی انکوائی ضرور کریں اس موقع پر عدالت نے کہا کہ آپ چیزوں کو سیاسی انداز میں نہ لیں انصار عباسی نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات سابق چیف جج کے سابق چیف جسر پر ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ نہیں یہ الزامات اس ہائی کورٹ پر ہیں الزام اپیلوں پر سمات کرنے والے بینچ کے سربراہ پر ہیں عمومی تاثر یہی ہے کہ سامنے آنے والا بیان حلفی جالی ہے عدالت نے میر شکیل و رحمان انصار عباسی عامر غوری اور سابق چیف جج گرگلت بلکستار رانہ شمین کو بھی شوک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ سات دن کے اندر تحریری جواب جمع کرائے جائے عدالت نے کیس کی سمات 26 نومبر تک منتوی کر دی جے تو ناظرین آپ نے سنا کہ چیف جسٹس جناب عطر من اللہ نے جو اہم سوال اٹھائے ہیں کہ جب ان کے سامنے سابق چیف جسٹس جناب میاں ساکب نصار نے کسی کو فون کیا تھا تو اس وقت انہوں فوری طور پر سپریم جڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کر دینا چاہیے تھا لیکن تین سال سے محصوف خاموش رہے لیکن آپ کے سامنے دوسرا بیان بھی آ چکا ہے جسٹس ساکب نصار صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ یہ مجھ سے توسی چاہتے تھے نہیں دی اور اب یہ میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے گاندو چھال رہے ہیں ناظرین یہ بڑا ایک اہم کیس ہے اب میاں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں کا کیا مستقبل ہوگا وہ ایک لاکھ بات ہے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ چھاپا گیا ہے پی سیو جاج رانہ شمیم کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر جنہوں نے چھاپا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ سٹوری بڑے دبانگ طریقے سے چھاپتے ہیں پھر معافی معافی سوری 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 کر کے نکل جاتے ہیں اور عدالتیں بھی ان کو بخوشی معافی دے دیتی ہیں اب دیکھتے ہیں اگلی سماعت پہ کیا ہوتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ